بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امریکہ میں اس وقت شدید وارننگ جاری کر دی گئی ہے اور تمام لوگوں کو الڈ کر دیا گیا ہے کہ ایک سائبر حملہ ہونے والا ہے اور اس سائبر حملے کے نتیجے میں آپ پورے امریکہ میں آپ کو پانی نہیں ملے گا نہ نہانے کے لیے نہ پینے کے لیے نہ بات کے لیے نہ کسی اور چیز کے لیے اور یہ شاید امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ ہونے جا رہا ہے اور اس کو وہ کہہ رہے ہیں ای ایم پی الیکٹرو مگنیٹک پلز ویپن حملہ ہونے جا رہا ہے اس دفعہ امریکہ کے سیکیورٹی اداروں نے وارننگ جاری کیا ایڈوانس میں کیونکہ حالیہ جو حملہ ہوا تھا امریکہ میں جس مومبائل سیگنس چلے گئے تھے اس کے بعد جو اب حملہ ہوا ہے اس نے امریکہ کو دھیڑ کر رکھ دینا ہے اس حملے سے ایک مہینہ پہلے امریکہ کی کانگرس میں سینیٹرز جو ہیں وہ وارننگ جاری کر چکے ہیں کہ امریکہ پر اب جو حملہ ہونے والا ہے وہ پورے کا پورا امریکہ بلاک آؤٹ ہو جائے گا الیکٹری سٹی چلی جائے گی پورا امریکہ اندھیرے میں ڈوب جائے گا نہ انٹرنیٹ ہوگا نہ ٹی وی ہوگا نہ آپ کے موبائل فون چارج رہیں گے کیونکہ سارے کا سارا نظام دھرم بھرم ہو شکتا ہے بلاک آؤٹ ہو جائے گا اندھیرے میں ڈوب جائے گا اور اب انہوں نے ساتھ کہا ہے کہ پانی پر حملہ ہونے والا ہے سائبر حملہ اور نام انہوں نے ایڈوانس میں لگا دیا ہے کہ ایران اور چائنہ دیکھیں یہاں دو صورتحال بڑی خطرناک ہے کہ چائنہ اور ایران یہ کسی چیز میں حملہ جب کرنا ہوتا ہے تو وہ بتا کر نہیں کرتے کہ یہ ہونے والا ہے یا فلانا ہے اس طرح سائبر حملہ ایک ایسا حملہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب حملہ ہو جائے یعنی آپ یہ سوچیں کہ انڈیا میں جب بلیک آؤٹ ہوا تھا اور وہاں پر ممبئی میں حملہ ہوا تھا تو امریکہ نے بعد میں ریپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ مالویر یعنی چائنہ ان کے سسٹم میں گھسا ہوا ہے اور وہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے اور انہوں نے حملہ کیا اور یہ اصل میں جو بات ہے اگر امریکہ کی اس بات کو ہم سچ وان لے تو امریکہ کے بات روکنے کے لئے کچھ نہیں ہے تو امریکہ اپنی عوام کو خبردار یہ کر رہا ہے کہ بھئی حملہ ہونے والا ہے اور ہم آپ کو بس وارننگ جاری کر رہے ہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں حملے کو روکنے کی لیکن ہم روک نہ پائیں تو آپ کو پتا ہوا آپ نے کرنا کیا ہے اب دیکھیں اگر یہ حملہ ہوتا ہے تو آپ ذہن میں رکھئے گا اگر پورے کے پورے امریکہ کا پانی بند ہو جاتا ہے یا بجلی چلی جاتی ہے انہوں نے کہا تھا کہ الیکٹرک گریڈ پر بھی حملہ کرنے کی کوشش ہے تو اگر یہ ضرورتحال ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ امریکہ کا دی اینڈ ہو گیا ہے کیونکہ آپ کی باتشاہت کے اب ٹکڑے ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں اب سوچیں ذرا امریکہ بر اگر یہ حملہ ہوتا تو فلائٹس آپ کی نہیں اڑیں گے پھر آپ کے سارے کے سارے سسٹم منکتہ ہو جائے گا آپ کا امریکہ وہ ملک ہے کہ جہاں پر لوڈ شیڈنگ ہے اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے پورے کے پورے امریکہ کا نظام دھرم برم ہو جائے گا اور جس طرح کی صورتحال امریکہ میں پیدا ہو گئی ہے جو باہر سے اللیگل لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ آ کر امریکہ میں توڑ پوڑ کرتے ہیں چوریاں کرتے ہیں اور کوئن کو روکنے والا نہیں ہے اور بائٹن نے ان کو رکھا اس لیے تھا کہ ان کو بعد میں ہم لیگلائز کر دیں گے اور اس کے بعد ہم ان سے ووٹ لیں گے اب یہ سارے کے سارے لوگ آپ سٹورز میں گسیں گے لوٹ مار کریں گے تو آپ سوچیں امریکہ کا حال کیا ہوگا اب جو معاملہ ہے ایک دفعہ آپ کی بجلی چلی جاتی ہے تو یاد رکھے گا پھر وہ ریسٹور نہیں اتنی زلدی ہوگی اس کا نقصان جو گا پتہ نہیں ہو سکتا دس پندرہ دل لگ جائیں ہو سکتا ایک ہفتہ لگ جائیں فیزس میری ریسٹور ہو پانی کا آپ سوچیں بہران ہو تو یہ کیا ہوگا یہ تو آپ سمجھ لے ایک بڑی جنگ ہے لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی چائنہ یہ حملہ کرنے جا رہا ہے دیکھیں چائنہ نے دو کام کرنے ہیں حالیہ یہ جو حملہ ہوا تھا اس پر انہوں نے دنیا کو کہا جی نہیں کوئی بات نہیں باہر سے سائبر حملہ نہیں ہوا ہماری اپنی ہی گلتی تھی یہ بات بلکل سچا کہ باہر سے سائبر حملہ ہوا تھا اور وہ یعنی ایک دو سٹیٹس میں یا امریکہ کے مختلف سٹیٹس کے اندر لوگوں کے سگننس چلے گئے تو انہوں نے اصل میں ایک وارننگ جاری کی تھی کہ جو آپ کرتود کرنے کے لئے جا رہے یہ نہ کریں اصل میں اب یہ ایران اور چائنہ کا نام کیوں نے لگایا دیکھیں ہو سکتا امریکہ یہ حملہ خود کر دیں یہ بات سمجھ رہے بالی ہے چائنہ نہ کریں یہ خود حملہ کر دیں جو ان کی فوج اور ایجنسیوں کا کام ہوتا ہے کہ جالی حملے کرنا اور اس کے بعد یہ نام امریکہ نے ساری زندگی کیا گیا ہے ڈرابہ ہی تو دیا نا اراک میں ہتھیار ہیں جنیا کو تباہ کر دیں گے افغانستان یہ کر دے گا چٹ دھوڑے اپنی قوم کو پاگل بنایا ہے اب یہ حملہ خود کر دیتے ہیں نام یہ لگا دے گا چائنہ کے اوپر دیکھیں چائنہ کی کپیسٹی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ چائنہ حملہ یہ کر سکتا ہے وہ تتر بتر کر دے گا پورے کا پورا نظام لیکن اگر لیٹسے یہ خود ہی حملہ کر کے نام لگا دے تو ان کو ایک جواز مل جائے گا کہ سارے ممالک چونکہ امریکہ پر سائبر حملہ ہو گیا ہے تو لہٰذا نیٹ اور سارے ممالک مل کر اب چائنہ پر حملہ کریں ایران کا معاملہ یہ ہے کہ ایران کا نام ہی کیوں لگا رہے ہیں دیکھیں ایران نے مئی سے جون کے درمیان وہ پوری طرح ایک ایٹمی طاقت بن چکے ہوں گے تقریبا اور وہ اعلان کرے یا نہ کرے جیسے باکستان بن گیا تھا ایران ہم نے جا کر ٹسٹ کیا تھا ایران اس وقت تقریبا ایٹمی طاقت بن چکا ہے اب ایران پر حملے کے لئے ان کے پاس کوئی جواز ہونا چاہیے اور وہ جواز یہ ہے کہ ایران ہم پر سائبر حملہ کرے گا ساتھ یہ انوالو کروا دیں گے چائنہ کو کہ چائنہ بھی اس کے ساتھ ہے اور اب ہمیں ان کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنی ہے کیونکہ چائنہ نے پیوٹن کے حالیہ الیکٹ ہونے کے بعد کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ویسٹ جو گند کرنا چاہ رہا ہے اس میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے دوسرا سب سے بڑا کام یہ ہوا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ چائنہ کے جو اہم ترین ڈپلومیٹ ہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے حماس سے اور وہ حماس کے ساتھ جب آئے ہیں تو انہوں نے کلیر بتا دیا ہے کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ کھڑے اب ہم مل کے سوپر پاور کا جنازہ نکالیں گے تو حماس سے جب ان کی ملاقات ہوئی ہے تو یہ بڑی ڈبلیمنٹ آئی ہے اب امریکہ پر یہ جو سائبر حملہ ہونے جا رہا ہے جو ہوگا خود کریں گے اس بارے میں ابھی کسی کو نہیں پتا یہ اصل میں ایک جنگ کی ابتدا کر دے گا جس جنگ کو یہ چھڑنے جا رہا ہے دیکھیں اس میں ایک اور بھی رائے ہے جو کہ چائنہ حملہ کر سکتا ہے امریکہ اصل میں کب حملہ فیس کر سکتا ہے جب یہ تائیوان کی سائٹ پر جائیں گے جب یہ انڈیا کو استعمال کر کے لڑائی کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر چائنہ پیچھے تو نہیں ہٹے گا پھر تو وہ حملہ کرے گا اور ہر شورت حملہ کرے گا اور اس طرح کی حملہ کرے گا کہ ایسی تباہی حملہ چاہتے جس کی انتہان ہو دوسرا ایک بات ذہن میں رکھئے گا یہ اصل میں اپنی قوم کو تیار کرنا چاہتے ہیں اور ان کو ایک لڑائی چاہیے اب دنیا کے اندر دیکھیں اسرائیل کو کوئی نہ کوئی ایک بڑی جنگ چاہیے کوئی جواز چاہیے افغانستان میں آنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو معاملہ چاہیے تھا وہ انہوں نے کیا اور پھر وہ افغانستان میں آگئے اور پھر پاکستان نے ان کو اڈے دے دیئے اور پھر اس کے بعد جو تیس نیس ہوئی ہماری بھی ہوئی اور اس کے بعد افغانستان کی افغانستان نے تو پھر امریکہ کو شکست دے لی ہم کہاں پر کھڑے ہمیں انہوں نے آئی ایم اف دے دیا کہ بھئی آپ آئی ایم اف کا لولی پاپ لیں اور ان کو وہ یعنی آپ دیکھ لیں آج افغانستان بادشاہ بن کر رہ رہے ہیں اور ان کو دنیا کی کوئی داگہ چکست نہیں دے سکتی ایون کہ وہ چائنا روس ایران اور نہ جانے کن کن سے ایڈیفینٹ سسٹم مانگ رہے ہیں اور جس دن وہ آگے انہوں نے تو پوری دنیا کو ہلا کر رکھتے رہے ہیں یہ ہے بڑی ڈیویلمنٹ اب یہاں پر اگر پانی یہ بند ہو جاتا ہے تو وہاں پر آپ سوچ نہیں سکتے دیکھیں عوام کو یہ بتائیں گے کہ چائنا نے حملہ کیا جب پانی بند ہو جائے گا بجلی بند ہو جائے گی پھر اس وقت کسی کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ ہوا کیا ہے وہ بس یہ کہیں گے بھئی ہمیں چاہیے ریسٹور کریں اس شکر میں وہ کہیں گے کہ آپ ایک کام کریں آپ چائنا کو کہ ہم نیوکلر حملہ کرنے چاہ رہے ہیں چائنا کو کہ ہم آپ پر تباہی پھیرنے چاہ رہے ہیں لہٰذا اس کے بعد اچانک سے وہ حملہ جو ہے وہ پیچھے اٹ جائیں گے وہ ریسٹور ہونا چرو ہو جائے گا کچھ اس طرح کا سنیریو بنا کر بیٹھے ہوئے یعنی آپ دیکھ لیں کہ ہر طرح سے انہوں نے ایک جنگ لڑنی ہے یہ جنگ وہ تیاری کر چکے ہیں آپ کو کسی بھی طرح پر کسی بھی ملک پر حملہ کرنے کے لیے ایک جباز چاہیے ہوتا ہے اس شکر میں آپ اپنے ملک پر حملہ کرتے ہیں اب پہلے تو حملہ یہ تھا بھی نیوکلر مار دیں گے فلانا کر دیں گے یہ کر دیں گے جب سائبر کا معاملہ آتا ہے دیکھیں سائبر میں ایران بہت آگے ہیں روس بہت آگے ہیں چائنا سب سے آگے ہیں چائنا نے تو امریکہ پر اتنے سائبر حملے کیا ہے کہ امریکہ کے کمپیوٹر سے آپ سوچیں کہ ان کے جو سورسی زیوہ سے اٹھا اٹھا کر انہوں نے ڈیزائن چوری کر لیے اور وہاں سے بھی انہوں نے جہاز بنا لیے اور امریکہ اور سر پکر کر بیٹھا ہے تو سائبر میں تو مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے امریکہ کا اور چائنا کا لیکن چائنا کے ٹائم ہی کیا ہے دیکھیں آپ اگر پورے ملک کا پانی بند کر دیتے ہیں اور آپ پورے ملک کی بجلی بند کر دیتے ہیں نظام دھرم بڑا ہے کیونکہ وہاں سارا ڈیجیٹل کمپیوٹر ہے اس سسٹم ہے تو بھر اس کا یہ مطبع ہے کہ آپ نے پورے ملک کو تیسٹ نیسٹ کر دیا ہے تو چائنا ابھی یہ سمجھتا ہے کہ جو گڑ سے مر جائے اسے ظاہر کیوں دینا یعنی اگر امریکہ ایسا اپنی بادشاہت کے زوال کی طرف بڑا ہے تباہی کی طرف بڑا ہے تو ہم آگے ہو کر حملہ کریں یا کچھ یہ کیوں اتنا بڑا کریں یعنی حالیہ یہ جو حملہ ہوا تھا اس میں تو دیفنیٹلی بات ہے امریکہ پر چار پانچ سائبر حملے ہوئے جیسے ان کا ایک ایف تیٹی فائٹ تباہ ہو گیا پھر امریکہ کے اندر ایک ایسا حملہ ہوا جس میں آپ سوچ لیں کہ امریکہ کا نظام دھرم برم کرنے کے انہوں نے انٹرنیٹ کے سکنل چلے گئے بھارت کے تیجاز والا بھی حالیہ جو ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں تو چائنا کے خاتے میں وہ ڈالتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت چائنا کی ٹائمنگ کیا ہے دیکھیں الیکشن آ رہے ہیں سر پر بائیڈن کوئی جیتنے نہیں والا انٹل کہ آپ دھاندلی کریں انٹل کہ آپ عوام کو سڑکو پر لے کر جائیں اب دو تین ہی چیزیں ہیں یا تو آپ ٹرمپ کو راستے سے اٹھا دیں یا اس کے علاوہ آپ پورے ملک کے اندر جو ہے وہ سسٹم کا بڑھا کر دیں الیکشن آگے لے جانے کے لیے آپ کے پاس ایک ہی سلوشن ہے دیکھیں اسٹابلشمنٹ وہاں پر ہا رہی ہے اور امریکہ کے اسٹابلشمنٹ کو راک کا ڈیر بنانا چاہیے اس دفعہ کیونکہ انہوں نے جینا حرام کیا ہوئے پوری دنیا کے اندر حکومتیں گرا گرا کر جو ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جو لیڈر ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے یہ وہاں پر تحسنیس کر دیتے ہیں کوئی ریجیم چینج کر دیں گے وہاں پر حکومت گرا دیں گے وہاں پر اس کا نظام درم برم کر دیں گے اس کو جیلو تک پھینک دیں گے اس کو راستے سے اٹھا دیں گے جو مرضی ہو سکا یہ کریں گے سو اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس دفعہ اگر ان کو شکست ہوتی ہے تو وہ ہونی چاہیے اب اس کے لیے ان کے پاس راستہ کیا ہے کہ الیکشن ڈیلے کر دیں اب وہ ڈیلے کرنے کے لیے کیا ہوگا بھئی آپ کے ملک کے اندر بجلی کا حملہ ہو گیا جی بھئی آپ کے ملک کے پر وارٹر پر حملہ ہو گیا فلانا حملہ ہو گیا خود ہی کرواک ہے تاکہ ہمیں ایک جواز مل جائے اور اس حملے کی آڑ کے اندر ہم سارے کا سارا راستہ کلیر کر لیں سو آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت امریکہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے دوسرا ایران کا چاند تک معاملہ یہ سٹارٹ کہاں سے کر سکتے ہیں یہ سٹارٹ اس طرح کر سکتا ہے کہ ہم پر حملہ ہو گیا نیٹو چوک کے آرٹیکل 5 کے حتیات اب جائے دیکھیں ابھی ایک فورس نہیں جا رہی ایک بات آپ ذہن میں رکھے گا ابھی تک یمن کے خلاف کوئی فورس ہاتھ تاکہ امریکہ پر حملہ ہو رہا ہے آپ ذہن میں رکھے گا تو اصل میں ہوا یہ ہے کہ آپ کو فورس لے جانے کے لیے آرٹیکل 5 نافذ کرنے کے لیے آپ کی سرزمین پر حملہ ہونا چاہیے ایزا نہیں ہے کہ سمندروں میں امریکہ پر حملہ ہو رہا ہے نیٹو چلی جائے اگر امریکہ کی سرزمین پر حملہ ہوتا چاہے وہ سائبر حملہ کچھ ہو تو پھر جاتے اب جب یہ وہ اتنے بڑے بیمانے پر حملہ کروالیں گے یا خود کرلیں گے یا جو بھی کرلیں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ اچھا اب نیٹو آج ہے آرٹیکل 5 کے تحت ہم سارے جا کر سمندروں میں ایران پر حملہ کریں گے اور اصل میں چائنہ پر حملہ کرنے سے پہلے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایران پر ہم حملہ کر دیں تاکہ ہم ایران کو تباہ کر سکیں اور اس کے بعد ایک جنگ جھٹ دیں ان کو پتا ہے کہ ہوسیوں سے اب لڑائی ہو نہیں رہی دیکھیں ہوسیوں سے لڑائی کے لئے انہوں نے بڑی کوشش کی کوئی ملک ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے اور وہ دھڑا دھڑ ان کے شپس تباہ کرے کل بھی انہوں نے شپس تباہ کیا پرسوں بھی کیا اور رمضان میں بھی ان کو توفے دے رہے ہیں کہ بھئی عید کے بھی توفے لو رمضان کا بھی توفہ لو سارے توفے لو تو ان کے پاس اب بچت کا راستہ پیچھے کوئی رہا نہیں ہے تو انہوں نے پلان یہ کیا ہے کہ ہم اگر ایران کو روک دیں گے تو یمن خود ہی رک جائے گا اور ایران کو روکنے کے لئے ان کے بعد دو وجوہات ہیں دیکھیں پہلے یہ ہے کہ بھئی کوئی سائیور حملہ کر دیں ایک دفعہ وہ ایٹمی طاقت بن گیا اور اس نے وہاں پر ٹیسٹ کر لیا تو ظاہر سی بات ہے جب آپ پھر ایران پر حملہ کریں گے تو وہ کہے گا تو ایٹمی حملہ کرنے جاروں رہی بات پبندیوں کی تو ایران پر آلیڈی اتنی پبندیاں لگ چکی ہیں کہ دنیا کو پرواہ ہی نہیں ہے کسی بات کی کہ یاری کیا معملہ وہ گری مارکٹ میں بیج ہے سوچیں ابھی وہ تقریباً پچاس سے ساٹھ ستر فیصد تیل سستہ دیتا ہے بلیک مارکٹ میں گری مارکٹ میں تو آپ امیجن کر سکتے ہیں بلیک مارکٹ ہو گری مارکٹ ہو تو اتنا سستہ تیل دینے کے باوجود اس نے چونتی سرب ڈالر کمالی ہے تیل سے سوچیں یہ افیشل اس نے کمائے ہے اور ان افیشل ہو تو وہ کتنا کمالے اس کا آپ اور ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تو ان پر آپ ابندیاں آئیت کر دیں کہ ان کو کیا فرق پڑے گا اگر لیکن اس کے بعد معاملہ یہ ہے کہ پھر امریکہ حملہ نہیں کر سکتا نا ایران پر آپ ایک نیوکلر طاقت اور ایران جیسا ملک وہ آلیڈی تیار بیٹا ہوا ہے بھئی سب کو نصو نابود کرنے کے لئے چائنہ اس کی بیک پر ہے روس اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے ہوشیوں کو اس نے سٹینڈ بائی پوزیشن پر رکھا ہوا ہے حماس اس کی ایک اشارے پر تیار ہے وہ آلیڈی لڑی ہے عزباللہ تیار بیٹی ہے شام عراق میں ملیشیاس تیار ہے تو یہ بات امریکہ کو کھٹک رہی ہے اب ان کو کچھ جنگ چاہیے دیکھیں نومبر سے پہلے پہلے دنیا کو تباہی کی طرح دکیلنا انہوں نے لازم ہے کوئی ان کو چیز سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی یہ کام انہوں نے لازم کرنا ہے سو اب تیاری ان کی آخری مراحل میں جا چکی ہے کہ ہم ایران پر حملہ کر سکتے ہیں تو کیسے حملہ کریں اور چائنہ پر حملہ چائنہ اصل میں جسی میں آپ تائیوان کا معاملہ کریں گے او دھیڑیں گے تو چائنہ اصل میں کیوں آپ غزہ کو سپورٹ کر رہا ہے انہوں کے بیان آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی غزہ میں ہمیں کنسٹرکشن کرنی چاہیے وہاں کا بیش فرنٹ بڑا زبر دستا ہے وہاں یہ پروجیکٹ کریں وہ پروجیکٹ کریں تو چائنہ نے ہم آج کے لیڈر سے ملاقات کر کے اسرائیل کو امریکہوں کو پیغام دے دیا ہے آپ جس کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم اس کے اپوزٹ ضرور کھڑے ہوں گے اور اب آپ کی بدماشی نہیں چلنے دیں گے سو چائنہ سائبر حملہ کر سکتا ہے الیکٹرک گریڈ جلا سکتا ہے ملٹ ڈاؤن کر سکتا ہے پیغل جائیں گے امریکہ کے پاس اندھیرہ ہوگا نہ ہسپتال چلیں گے نہ موبائل چلیں گے دنیا سے رابطہ منکتا ہو جائے گا وہ سکتا ہے پوری دنیا میں سوشل میڈیا بھی بند ہو جائے ایکس ٹوٹر سے لے کر آپ یوٹیوب سے لے کر فیس بک تمام چیزیں بند ہو جائے وہ اس لیے بند ہوگی کہ جب الیکٹریسٹی نہیں ہوگی پھر کیا ہوگا سٹاک مارکٹ کریش کر جائے گی تو اتنی بڑی جو تباہی ہے وہ چائنہ ایک دم تو نہیں کرنا چاہے گا یہ تو آپ سمجھ لے کہ ورلڈ وار ہو جائے گی سو امریکہ لیکن اپنے ملک میں کوئی بھی کچھ کام کر سکتا ہے اور خود کر کے وہ ایران اور چائنہ کو گزر سکتا ہے سو لہٰذا تیار رہے نومبر آنے والی ہے اور نومبر کی تاریخ سے پہلے پہلے بائیڈن جیسے ایک یعنی بڑے کو سٹھے آیا ہوا بڑا جسے ہم کہہ سکتے ہیں جو ہر ملک میں جاک کر ملیاں دے دے کر اس نے حکومدے گرانی ہوتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کا ایک ٹاؤٹ ہے سو اب اسٹیبلشمنٹ کو شکست اپنی نظر آ رہی ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں